بہترم جناب تاہیر صاحب السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا میں دین سیکھنا چاہتا ہوں لیکن گھرے لو مجبوریوں کی بنا پر فل تائم مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتا سب سے پہلے عربی سیکھنا چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کا کیا مشورہ دیکھئے تاہیر صاحب اگر آپ کو وقت نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ یہ مجبوری اس کا تو کوئی علاج نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کو دین سیکھنے کا شوق ہے تو آپ اگر اردو اچھے پڑے ہوئے ہیں تو اردو میں بھی دین کی کتابیں بے شمار ہیں آپ ان کا متعلیہ کیا کیجئے اور اسی طریقے سے یا تو پار ٹائم کے رات وغیرہ میں کسی عالم دین کو ان سے رابطہ کر کے آپ عربی سیکھنے کی بھی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے عظم مصمم کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حل ہو جائے گی میرا مشورہ یہ دوسرا آپ یہ پوچھا ہے کہ یہاں ٹیکسی میں لوگ سوار ہوتے ہیں اور قلب وغیرہ پر انہیں چھوڑ دیا جائے تو ٹیکسی درائیور کے لیے یوں کہ جیسے ملک میں حکم شرع کیا ہوگا ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اگر آئے اور یہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ تو ٹیکسی کا کرایا دے گا فلان جگہ اسے چھوڑ دیا جائے تو آپ کو ظاہر ہے کہ ٹیکسی چلانی کے لیے اسی کمانے کے لیے ممکن نہیں کہ آپ کسی سواری کو نہ اٹھائیں میں نے جہاں تک مطالعہ کیا امریکہ اور برطانیہ وغیرہ میں کہ کوئی ٹیکسی والا اگر سواری کو نہ اٹھائیں اور وہ اگر اس کی شکاہت اگر کر دے تو لائسنس منسوخ ہو جاتا ہے ایسی مجبوری میں ایسی سواری اٹھانے میں حرج نہیں ہونا چاہے